دلی کے آرمی اسپتال میں بھرتی لانس نائک ہرمان تھپا کی حالت ابھی بھی گمبیر بنی ہوئی ہے تھوڑی در پہلے آرمی اسپتال نے ہرمان تھپا کا میڈکل بولیٹن جاری کیا ہے میڈکل بولیٹن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہرمان تھپا کے شریر کے کئی انگ کام نہیں کر رہے ہیں جس سے ان کی حالت لگاتار گمبیر بنی ہوئی ہے کرشت مہن شرمہ ہمارے سمبادہ تھا ہمارے ساتھ ہیں کرشت مہن لانس نائک کی طبیعت کو لے کر جو میڈکل بولیٹن جاری کیا گیا ہے اس میں کس طرح کی سمبھاونایں اب آگے کے لیے جتائی گئی ہیں جی کرشت مہن آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ہرمان تھپا کا میڈکل بولیٹن جاری کیا گیا ہے ڈاکٹروں نے کیا کہا ہے ان کے بارے میں تو آپ کو بتائیں کہ آپ سے کچھ دیر پہلے میڈکل بولیٹن جاری کیا گیا ہے دلی کے آرمی اسپطال میں بھرتی ہیں لانس نائک ہرمان تھپا جن کے حالت ابھی بھی کمہیر بنی ہوئی ہے تھوڑی دیر پہلے آرمی اسپطال نے ہرمان تھپا کا میڈکل بولیٹن جاری کیا ہے میڈکل بولیٹن میں یہ کہا گیا ہے کہ ہرمان تھپا کے شریر کے کئی انگ کام نہیں کر رہے ہیں جس سے ان کی حالت لگاتار گمبیر بنی ہوئی ہے سیاچین کے شیر لانس نائک ہرمان تھپا کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے بہت دہم ہیں دلی کے آرمی اسپطال میں بھرتی ہرمان تھپا اب بھی کومہ میں ہیں اور ان کے لیور اور کڈنی کافی حد تک کام نہیں کر رہے ہیں ہرمان تھپا کی سلامتی کے لیے دیش بھر میں دعائیں مانگی جا رہے ہیں بنارہ سو بھوپال یا پھر ممبئی ہر جگہ لوگ ہرمان تھپا کے سواستے کے لیے پرارتھنائیں اور دعائیں کر رہے ہیں ہر پل ہر من تھپا کے لیے اہم ہے اب ہر سانس ہر من تھپا کی نئی زندگی ہے ہر دعا ہر پرارتھنا تے رہی ہے تاکر سیاچیٹ میں موت کو بات دینے وارے لانس نائک ہنمن تھپا کی حالت بہت کم بھی ہنمن تھپا کی سلامتی کے لیے دیش بھر میں دعائیں کی جا رہی ہے ہنمن تھپا کی سلامتی کے لیے دیش کے الگ الگ شہروں میں دعاوں کا دور جاری ہے ممبئی میں جہاں ڈبے والوں نے دیش کے بہادر سینک کے لیے دعا کی تو وہیں بھوپال میں یود کانکرس کے کارے کرتاؤں نے ہنمن تھپا کیلئے پرارتھنا کی میں یا ڈاکٹروں سے ملوں گا سار میری کڈنی یا لیبر جو بھی چاہیے ان کو یا کسی بھی شریر کا کوئی بھی انگ چاہیے وہ ان کو جو اینا پھٹ کر دیا جائے تاکہ وہ جندہ بچ جائے ڈلی کے آرمی ہسپیٹل میں بھرتی ہنمن تھپا ہنمن تھپا کیلئے اگلی چوبیس گھنٹے بہت اہم ہیں سبح ہنمن تھپا کی ماں اور پتنی انہیں دیکھنے اسپتار پہنچے سینہ پرمو جنرل ڈلبیر سنگھ بودھوار کو بھی ہنمن تھپا کا حال جاننے کے لیے اسپتار پہنچے لانس نائک ہنمن تھپا سمیت مدراز ریجیمنٹ کے دس سینک تین فروری کو سیاچیٹ میں آئے ایو لانچ میں برف کی نیچے تب گئے پانچ دنوں کے بعد ہنمن تھپا کو تیس فیٹ سے زیادہ برف کی نیچے سے نکالا گیا ہنمن تھپا کا حال چال جاننے کے لیے منگل بار کو پی ام موڈی اور رکشہ بنتری پاری کر سینہ اسپتار گئے تھے ہنمن تھپا کے سلامتی کے لیے پورا دیش دعا مانگ رہا ہے آپ بھی ہنمن تھپا کے لیے دعا ضرور کیجئے تاکہ وہ اسپتار سے سلامت لوٹا ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24-7 تو جہاں پورا دیش لانچ نائک ہنمن تھپا کے لیے دعا کر رہا ہے وہیں لوگ سبحہ ڈرکٹر سومترا مہاجن نے بھی بانکے بیہاری سے ہنمن تھپا کی سلامتی کی دعا مانگ رہا ہے یوپی کے مدھورا کے ورندہ ون پہنچی مہاجن نے حال میں بنے پوریا تانٹیو مندر میں ماتھا ٹکا اور وہیں ہنمن کے جلد تندرست ہونے کی دعا بھی مانگ رہا ہے ماتھورا کے بانکے بیہاری مندر میں لوگوں نے خاص پوجا کر ہنمن کے لیے دعایں مانگ رہا ہے من میں ایک وشواس ہے کہ ٹھیک ہو جائیں گے جو بیقتی اتنی دن تک اور جو دیش کے لیے لڑتے ہیں مجھے لگتا ہے دیش کے ہر بیقتی کے من میں آج وہی بھاوے وہی پرارچنا ہر ایک کے من میں ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے تو تمام لوگ یہ دعایں کر رہے ہیں کہ ہنمن تھپا سلامت رہیں اور جلد سوست ہو کر گھر لوٹیں ہنمن تھپا کی آرمی اسپتال میں ان کا علاج ابھی چل رہا ہے اور جو میڈکل بولیٹن جاری کیا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی بہت سارے انگل پرپرلی کام نہیں کر رہے انہیں ٹھیک کرنے کی کوششیں لگاتار جاری ہیں اور ادھر ہنمن تھپا کے لیے دیش بھر میں دعاوں کا دوار بھی جاری ہے دیش میں لاکھوں ہاتھ ہنمن تھپا کی سلامتی کے لیے اٹھ رہے ہیں اوپر والے سے دعایں مانگی جاری ہیں پرارتنا ہے چل رہے ہیں اور یہ آپ اس وقت کی تازہ تصویریں دیکھ رہے ہیں باقی بہاری مندر سے جہاں پر ہنمن تھپا کی فوٹو رکھ کر ان کی تصویر رکھ کر ان کی سلامتی کی دعایں مانگی جاری ہیں بھگوان سے یہ پرارتنا کی جاری ہے کہ انہیں جل سوست کر دیں دیش میں لاکھوں ہاتھ ہنمن تھپا کی سلامتی کے لیے بھگوان کے آگے ہاتھ اٹھ رہے ہیں کرناٹک کے بھاروار میں سٹوڈنٹس نے سیاچین میں کئی دنوں تک برف کے نیچے دبے رہے اور اس کے بعد زندہ ملے ہنمن تھپا کی سلامتی کے لیے باتیں کیے اور ان کی اچھی صحت کے لیے دعا مانگی وہیں ماینگری ممبئی کے ستھی ونائک مندر میں بھگوان گانیش سے لوگوں نے ہنمن کی سلامتی کے لیے ویشش پوج آرچنا کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ دو تصویریں چھاترون نے پرارتنا کی اور سدھی ونائک مندر نے ممبئی میں پرارتنا اور کرناٹک میں چھاترون کی پرارتنا اگر بڑھتے ہیں خبروں میں یوپی کی رازدھانی لکھنوں میں آج وکیلوں نے جم کر باوال کٹا ایک وکیل کی ہتیا کے ویرود میں وکیلوں کا پردرشن ہنسک ہو گیا پردرشن کاریوں نے روڈویز کی دو بسوں کو آگ لگا دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بسیں دھوڑھوڑ کر چلنے لگی وکیلوں نے دکانوں میں پتھراؤ کیا اور توڑ پوڑ کی یہ بتا جا رہا ہے کہ پردرشن کاریوں نے ایک پولیس بھوت کو بھی آگ لگا دی وکیلوں نے سواست بھون پروسنگ پر جم کر باوال کیا سے دائنے طرف کا وہ حصہ پیش ہے جب لگا تار جوے وہ علاقہ ہے داراج کی وکیلوں بہforeد guit schade بہہ جادہ ہے بہہ جادہ ہے درہیا ہے لو GI سڑک پر جلتی بس کی یہ تصدیریں لکھناؤں کی ہیں گدھوار کو لکھناؤں کی سڑکوں پر وکیلوں نے جم کر تان رہو مچایا وکیل اپنے ایک ساتھیں کی حرکتہ کے ویروز میں پردرشن کر رہے تھے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وکیلوں کا پردرشن پھنسک ہو گیا پردرشن کاری وکیلوں نے بیٹ سڑک پر روڈ بیٹ کی دو بسوں میں آگ لگا دی دیکھتے ہی دیکھتے بسیں دھو دھو کر جلنے لگی کس طریقے سے جو ہے لاتھی چارج ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویریں لاتھی چارج کرنا پڑا ہے پولیس کو یہاں پر جس طریقے کے تناؤں پون نے یہاں پر استھتی بنا دی ہے آگ کوشت وکیلوں نے جس طریقے سے بس کو آگ لگایا پھر سواس بہون کے کرنچاریوں پتھراؤں کیا یہ ساری استھتیاں یہاں پر بنا رکھی وکیلوں کے ہنگامی کو دیکھتے ہوئے شہر میں کئی جگہوں پر ٹریفک بھی ڈائی ورٹ کرنا پڑا وکیلوں نے سواس بہون کروسن پر بھی جم کر باوال کیا سڑک سے گجرنے والے لوگوں سے وکیلوں نے مار پیٹ کی وکیلوں نے دکانوں میں پتھراؤ اور توڑ پوڑ بھی کیا حالات کو بے کابو ہوتے دیکھ بھاری سنکھا میں پولیس بل تینات کیا گیا منگل بار صبح لکھنوں کے گنیش گنج میں شرونکمار ورما نام کے ایک وکیل کی ہتیا کر دی گئی تھی شرونکمار ورما ہائی کوٹ میں وقالت کرنے کے علاوہ مندر کے پجاری ہی تھے وکیلوں کا عاروپ ہے کہ لکھنوں میں کانون ویوستہ کی حلط ٹھیک نہیں ہونے کی وجہ سے شرونکی ہتیا ہوئی وکیلوں کا کام کانون کی لڑائی لڑنا ہے کانون کو ہاتھ میں لینا نہیں لیکن لکھنوں میں وکیلوں نے جس طرح کانون کی دھجیاں اڑائیں اس سے صاف ہے کہ یہاں وکیلوں کو کانون کا کوئی ڈر نہیں ہے اور در یوپی کے آئی جی لائن اڈر بھگوان سروپ نے یہ کہا ہے کہ اس مامنے میں ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور اس پر ویدھانی کرروائی کی جا رہی ہے لکھنوں کے ڈی ایم نے بھی کہا ہے کہ ہنگامہ کرنے والوں پر کرروائی کی جائے گی باچت ہونے کے بعد یہ لوگ مان گئے واپس جا رہے تھے واپس جانے کے بعد کچھ اپدریوی لوگ نے شانتی واسطہ بگاڑنے کی کوشش کیا اور اس کے بعد سفیشنٹ فورس مانگا کے اس کو کنٹرول کیا گیا ہے اب شانتی ہے یہ آگلن کیا جا رہا ہے جو بھی ڈیمیجز ہے تردنوں سر جو بھی اس میں انوالڈ ہے ان کے ورود کاروائی کیا جائے گا تو بڑے عدی کاری لگاتار یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس مامنے میں جو دوشی ہیں ان پر کرروائی کی جائے لیکن ابھی تک کسی کی گرفتاری ہوئی نہیں ہے لگاتار ہنگامہ برپایا وکیلوں نے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی اور میڈیا کے ساتھ بھی دھکم کی پہچان کی جا رہی ہے اور ان کی گرفتاری کی کوششیں کی جا رہی ہیں پولس نے کہا ہے کہ اس مامنے کی جان چل رہی ہے اور یہ بڑی خبر اس وقت لکھنوں میں وکیلوں کے خلاف کرروائی کا ورود کیا جا رہا ہے اور عوض بار اسوسییشن کے وکیل ہر طال پر جائیں گے یہ بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے لکھنوں میں وکیلوں کے خلاف کرروائی کا ورود کیا جا رہا ہے اور عوض بار اسوسییشن اس ماملے کو لے کر اسوسییشن نے کہا ہے کہ وہ ہر طال پر جائیں گے تو ہائی کوٹ کے وکیل جن لوگوں نے ورود کیا اور آج جو کرروائی کی گئی ہے لاتھی چارج کیا گیا ہے پولس کی طرف سے اس کے ورود میں عوض بار اسوسییشن کے وکیل ہر طال پر ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتائیں گجندر خودکوشی ماملے میں دلی پولس نے آپ نیتا سنجے سینکو نوٹس بھیجا ہے دلی پولس نے سنجے سینکو جانچ میں شامل ہونے کے لیے کل ساڑھے بارہ بجے بلایا ہے جنتر منتر پر عام آدمی پارٹی کی ریلی کے دوران گجندر نام کے کسان کے ساتھ حادثہ ہوا تھا پیڑ پر چڑھے گجندر کی پھانسی لگنے سے موت ہو گئی تھی راجستان کی رہنے والے کسان گجندر کی موت پر خوب سیاسی ہنگامہ ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کو ہم بتائیں تو پچھلے سال اپریل میں دلی کے جنتر منتر پر آپ نے کسان رہ لی کی تھی اور اسی درمیان کتھت روپ سے گجندر پیڑ پر چڑھا اور پھانسی سے اس کی موت ہو گئی تھی گجندر راجستان کا رہنے والا تھا حادثے کے بعد اس کا جم کر سیاسی بوال اس پر ہوا تھا اور اب اس معاملے میں سنجھ سنگھ کو نوٹس بھیج آ گیا ہے آگے بڑھتے ہیں خبروں میں عام لوگوں کے اچھے دن آئیں نہ آئیں دیش کے سانسدوں کے اچھے دن ضرور آنے والے ہیں سانسدوں کی سیلری پر بنی سنسدیہ سمیتی نے سانسدوں کی سیلری سو فیصدی بڑھانے کی سفارش کر دیئے سمیتی کی آج بھی بیٹھک میں سانسدوں کی سیلری اور پینشن کو سو فیصدی بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے اس کے علاوہ سانسدوں کی سیلری کو ویتن آئیو کے ساتھ جوڑنے کی سفارش بھی ہے سنسدیہ سمیتی کا یہ کہنا ہے کہ سانسدوں کی سیلری ویتن آئیو کے ساتھ جوڑ دی جائے جس سے سنسد پر اس کی نربھرتہ ختم ہو اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سانسدوں کی سیلری بڑھانے کا پرستاو اگر سنسد میں پاس ہو جاتا ہے تو سانسدوں کو ہر مہینے دو لاکھ اسی ہزار روپے ویتن کے روپ تور پر ملے گا سانسدوں کی بیسک سیلری پچاس ہزار روپے سے بڑھ کر ایک لاکھ روپے مہینہ ہو جائے گی اور نرواشن کشتر بھتہ پہتالیس ہزار سے بڑھ کر پچھتر ہزار روپے مہینہ جبکہ آفیس خرچ پہتالیس ہزار سے دو گناہ ہو کر پچھتر ہزار کے آسپاس ہو جائے گا فرنیچر خرچ بھی پچھتر ہزار سے بڑھ کر ڈیڑھ لاکھ کرنے کے سفارش اس میں کی گئی ہے آج دیش بھر کے ایک لاکھ سے زیادہ جویلری سٹورز بند رہے جویلری سنگٹن دو لاکھ روپے سے زیادہ کی جویلری خریدنے پر پین ضروری کرنے کے سرکار کے فیصلے کا ویروت کر رہے ہیں جویلری سنگٹنوں کی یہ مانگ ہے کہ سرکار کو جلد سے جلد اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے دیش بھر میں جویلری سٹورز کا ویروتھوار کو یہی حال رہا ہے دیش بھر کے 300 سے زیادہ جویلری سنگٹن سرکار کے پین ضروری کرنے کے فیصلے کے خلاف ویروتھوار کو ہر تال پر رہے جویلرز کی مانگ ہے کہ سرکار جلد دو لاکھ روپے سے زیادہ کی جویلری خریدنے پر ضروری پین کے فیصلے کو واپس لے ہماری پانچ لاکھ سے دیمانڈ جی دس لاکھ کرنے کی دس لاکھ سے اوپر پین کارڈ انوار کرے جائے انہیں پانچ لاکھ سے اوپر بڑھایا تو نہیں بلکہ پانچ لاکھ سے گھٹا کے دو لاکھ روپے کر دیا ہے تو یہ بہت غلط ہے جویلری انڈسٹری کی دلیل ہے کہ بڑی سنگھیا میں لوگوں کے پاس پین کارڈ نہیں ہے جسے جویلری کی بکری میں بھاری گراؤٹ آ گئی ہے جویلرز کا دعویٰ ہے کہ دیش میں صرف 22 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کے پاس پین کارڈ ہے تیس پرسنٹ تک گھٹ گئی ہے حالانکہ جویلرز کی سب سے پرانی اور بڑی سنستہ انڈین گولین اینڈ جویلرز اسوشییشن یعنی آئی بی جی اے ہرطال کے خلاف ہے آئی بی جی اے کا کہنا ہے کہ بلک منی روکنے کے لئے پین ضروری کرنا سرکار کا بڑا قدم ہے اور انڈسٹری کو اس کا سمرتن کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں سرکار میں جویلرز کی جو ایمیج پہلے بھی بلک منی کو لے کے پرموٹ کرنے کی رہی ہے بیروکیشی میں وہ ہم لوگ اس کو پکتہ کر رہے ہیں کہ بلک منی جنریشن سب سے زیادہ جی ایم سن جولی انڈسٹری کرتی ہے بہرحال جویلرز جہاں انڈسٹری کو نقصان سے بچانے کے لئے سرکار سے قدم اٹھانے کی مانگ کر رہے ہیں تو وہیں بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہو گیا ہے کہ انڈسٹری بلک منی کا استعمال روکنے کے لئے سرکار کو صحیح کیوں نہیں کر رہی ہے بیورو ریپورٹ انڈیا 24x7 اس بارے میں آپ کو کچھ جانکاریں بتاتے ہیں کہ آخر کیندر سرکار نے دو لاکھ کی خرید پر پین کارڈ یعنی پرمننٹ اکاؤنٹ نمبر کو انبارک کیوں کیا دراصل تین سال پہلے سنسد میں کالے دھن کو لے کر ایک وائٹ پیپر پیش کیا گیا تھا جسے آٹھ خاص سیکٹر کی پہچاند کی گئی تھی جس میں جولری اور بھولین سیکٹر شامل ہیں خود کیندر سرکار کے ریوینیو سیکٹری نے یہ کہا تھا کہ دیش میں جولری اور بھولین سیکٹر میں کافی زیادہ کالے دھن کی خپت ہو رہی ہے آخروں کے مطابق بھارت دنیا کا دوسرا سب سے بڑا گولڈ کنجیمر دیش ہے اور دو تیہائی سونے کی خپت گرامین علاقوں میں ہوتی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھ کر کیندر سرکار نے ایک جنوری دو ہزار سولہ سے دو لاکھ روپے سے زیادہ کی خرید پر پین کارڈ کو نہیں بار کر گیا اور اب عام آدمی سے جڑی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے سوطروں کے مطابق دس لاکھ سے زیادہ سالانہ آمدنی والوں کی گیز سبسیڈی کٹوٹی کے مددے پر سرکار کا روح نرم ہے سرکار بجٹ میں دس لاکھ سے زیادہ سالانہ آئے انکم پر لپی جی سبسیڈی میں کٹوٹی نہیں کرے گی سوطروں کے مطابق اس مددے پر سرکار کے دو منترالےوں کے بیچ پرستاؤ پر سہمتی نہیں بن پائی ہے سوطروں کے مطابق ویت منترالے نے اس مددے پر ٹیکس پیئرز کی لسٹ ساجہ کرنے سے انکار کر دیا پیٹرولیوم منترالے نے اس مددے پر ویت منترالے سے سہت امان دی تھی نویڈا پرادیکرن کے نیلمبت چیف انجنئر یادہ سنگھ کی سی بی آئی کسٹڈی کوٹ نے بڑھا دی ہے سی بی آئی سپیشل کوٹ نے پانچ دن کے لیے اس کی حراست بڑھا دی ہے آج سی بی آئی نے یادہ سنگھ کے خلاف کئی اہم ثبوت کوٹ میں پیش کیے یہ ثبوت سی بی آئی دو بڑے باکس اور ایک بوری میں بھرگر لائی تھی وہیں سوطروں کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ یادہ سنگھ کے نشاندہی پر نقضی اور سمپتی کے دستاویز سی بی آئی نے برامت کیا ہے ساتھی سی بی آئی دوہزار سات سے لے کر دوہزار بارہ تک کے سبھی دستاویز کی جانچ کر رہی ہے پارتر کوریا کے کنگ کی کرتود ایک بار پھر اس کی کروڑتا کی کرتود سامنے آئی ہے خبر آئی ہے آپ نے اپنے کئی قریبیوں اور ادھیکاریوں کو موت کے گھاٹ اتار چکے کم نے اس بار سینہ پرمکھ کو مار ڈالا ہے دکشن کوریا کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اتر کوریا کے آرمی چیف کو بھرستہ چار کے آروپ میں موت کی سزا دی گئی ہے خبروں کا مطابق جنرل ری یونگ گل کو بھرستہ چار اور نجی منافع کے لیے کام کرنے کا اپراد ہی قرار دیا گیا حالانکہ اب تک اتر کوریا نے اس خبر کی پشتی نہیں کیا ہے اور نہیں ابھی یہ صاف ہے کہ آرمی چیف کو کس طرح مارا گیا جنرل ری یونگ گل کو سال دوہزار تیرہ میں کورین پپلز آرمی کا چیف نیوک کیا گیا ہے مانا جاتا ہے کہ دوہزار گیارہ سے اب تک کم جونگ ان ستر سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے